السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج ہم جواب دیں گے دو سوالوں کا جو پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کتنے دن میں بنایا اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنایا اب ان دن کی لمبائی نہیں پتا کہ کتنے دن کا کتنا وقت تھا ایک دن کا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اللہ کے علم میں ہر چیز ہے جو کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے جو کچھ زمین سے بہار آ رہا ہے اور جو کچھ آسمان میں اوپر جا رہا ہے اور جو کچھ آسمان سے نیچے آ رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمیں دیکھتا بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ ہے اور کس طریقے سے وہ عرش پر ہے جتنا قرآن میں چیز موجود ہے اس کے حتبار سے ہی ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کے عربی مطن پر ہی ہمارا عقیدہ ہے پورا اس حوالے سے اب کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان بنایا یا زمین دیکھیں عربی مطن کے اندر پہلے آسمان کا ذکر ہے تو کوئی زیادہ زیادہ اس میں یہ ریزلٹ نکال سکتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی اس سے زیادہ نہیں اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسری جگہ یعنی کہ چپٹر تھرٹی ٹو آیت نمبر فائب میں فرماتا ہے کہ زمین دنیا کی جو ٹائم ہے نا ایک دن یہ ایک ہزار سال اور اللہ کے یہاں ایک دن تو اس کی دوسری جگہ سے یہاں ہم ہمارے ویریفیکشن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کا ایک دن جو ہے دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا مگر وہاں پر جب چھے دن میں اس نے دنیا زمین اور آسمان بنایا اس میں دن کی کیا لمبائی تھی اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں بس اب بات کو سمجھنے کے لیے ایک دن کتنا بڑا ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر دنیا کے یعنی کہ دنیا میں جب ایک ہزار سال گزر جائے گا تب وہاں کا ایک دن ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی